گمرا اپیسوڈ 281 فون بند کر کے میں نے فیروز سے کہا دیکھا تم نے کہ ایسا خبیز کا بچہ ہے یا اسرائیلی کتہ کیا کہہ رہی تھی وہ کیا ان لوگوں نے تمہاری ماجی کو اخواہ کر لیا ہے یا ایسا کرنا چاہتے ہیں وہ شرافت علی نے پوچھا وہ مجھے گھرنے کے لیے اب اوچھے ہتھ کنڈوں پر اترا ہیں فردوستی کو کہیں سے اخواہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آئندہ کے لیے ماجی پر نظریں ان کی میں نے انہیں لزی سے ہونے والی ساری گفتگو تفصیل سے سنا دی حرکت تو بڑی زلیل کیا اس یہودی بچے نے لیکن تم فکر مت کرو ہم اسے اس کی ایسی سزا دیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھے گا وہ اسے یہ لزی بہت کام کی ثابت ہو رہی ہے یار ورنہ ایسے درندہ صرف دشمن سے نمٹنا آسان کام نہیں تھا فیروز بولا ہاں بھئی ہم اسے کیا سمجھتے رہے تھے اور کیا نکلی وہ شرافت علی فیروز کی تائید کرتے ہوئے بولا او چھوڑو یار ان باتوں کو ٹھیک ہے خدا نے اس کے دل میں ہمدردی کا کوئی ایسا جذبہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے کام آنے لگی ہے یہ سب اس مولا کا کرم ہے وہ ہماری بربادی نہیں چاہتا اسی لئے دشمنوں کے درمیان بھی اس نے ہمارے دوست پیدا کر دیئے ہیں اب خود کو اس فکر میں ہلکان نہ کرو کہ لزی کون ہے کیا ہے لزی اور کیا کر رہی ہے وہ اسے کیا کرنا چاہیے یہ باتیں اس وقت کرنے کی نہیں ہیں اس وقت ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ فردوسی کا ان کے پنجے سے کس طرح آزاد کرایا جائے فردوسی کے تم زیادہ فکر مت کرو انشاءاللہ آج کی رات سے زیادہ وقت نہیں گزارے گی وہ ان کی تحویل میں کل ہم اسے آزاد کرا لیں گے لزی نے جو کچھ بتایا ہے تمہیں یہ بہت کافی ہے اب تو پادال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے ہم اسے شرافت علی بولا البتہ اپنے ماں جی کے بارے میں سوچو اگر وہ یہاں ہمارے ساتھ ہوتی تو ان تک کسی کا برا خیال بھی نہیں پہنچنے دیتے ہم لیکن وہاں لاہور میں اتنی جلدی کیا ہو سکتا ہے تمہارے کوئی ایسا خفیہ ٹھکانہ نہیں ہے وہاں جہاں ماں جی کو پہنچا دیا جائے عرضی طور پر لاہور یا اس کے قرب و جوار میں جہاں جہاں انہیں پناہ مل سکتی تھی وہ سب برباد ہو چکے ہیں وہاں تب کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں رہی ہے فیروز بولا تو پھر تم انہیں یا کراچی کیوں نہیں بلا لیتے ہو یہاں ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے شرافت بولا ہاں یار یہ تو بالکل ٹھیک کا انہوں نے آج رات یا کل صبح کی پہلی فلائٹ سے بلا لو ان دونوں نے مناسب ترین مشفرہ دیا تھا مجھے ماں جی اگر یہاں کراچی آ جائے میرے پاس تو ایزاک کے لیے ان تک پہنچنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا یہاں وہ لاہور سے زیادہ محفوظ ہو جاتی لیکن پتہ نہیں وہ اس کے لیے راضی بھی ہوتی ہے نہیں اور پھر ہوائی جہاز کا سفر ان کے لیے بالکل نیا تجربہ ہوگا شاید وہ اس طرح آنا پسند نہ کریں میں نے کہا تجویز تو بہت اچھی ہے تم لوگوں کی لیکن میرا خیال ہے شاید ماں جی اس کے لیے تیار نہ ہو انہوں نے کبھی جہاز میں سفر نہیں کیا ہے اگر جہاز میں آنے کو تیار نہ ہو تو ٹرین میں بلوالو یار انہیں مقصد تو ہمارا انہیں جلد اس جلد اس جگہ سے ہٹانا ہے اچھا پھر میں فون کرتا ہوں نے ان سے یہاں آنے کے لیے کہتا ہوں میں نے اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا رات کے گیارہ بجھنے والے تھے ادھر لاہور میں تو اس وقت تک لوگ اپنی آدھی نین لے چکے ہوتے ہیں اور ایسے وقت میں نین سے بیدار ہونا پڑے کسی کو تو وہ بڑا چڑچڑا ہونے لگتا ہے کوئی ساتھویں یا آٹھویں گھنٹی پر کسی نے رسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے نین میں ڈوبی ہوئی نہایتی جھنجلائی و آواز میں بولا کوئی وقت فیلہ تو دیکھ لیا کرو یارا ہاں دسو کی گل ہے میں نے سختی سے کہا اے ہوش میں آجا ہیدر کی دمسالے کیا گولی کھا کر سویا تھا تو میری آواز سنتے ہی ہیدر کی نیند اڑ گئی او جناب یہ آپ ہیں سرکار میں سمجھا کو رانگ نمبر والا ہے حکم کرو جناب فرماؤ کیسے تکلیف کی رات کے سویلے آپ نے بک نہیں ہوئے زیادہ تابداری نہ دکھا ماجی کیسے ہو گئی ہے پتہ نہیں جناب وہ اپنے کمرے میں ہے اب میں کیا بتا سکتا ہوں یوں اندازہ تو آپ بھی لگا سکتے ہیں کہ رات کو گیارہ بچے اپنے کمرے میں بندہ سوتا ہی ہوگا اچھا اچھا تیری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس جلدی سے جا کر ماجی کو جگہ کے فون انہیں دے دے بہت اچھا جناب کیا کوئی بہت ضروری بات ہے میرا مطلب ہے ان کی نین اوہ تو بکواس بند کرے گا اپنی یا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں تجھ سے جا کر ماجی کو اٹھا دے ان سے کہہ جلانی نے فون کیے گراچی سے بہت ضروری بات کرنی ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے میں ابھی جا کر اٹھاتا ہوں نے آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے شاید ریسیور نیچے رکھ دیا تھا میں نے بالی کی آواز سنی وہ پوچھ رہی تھی کون تھا پھر دور سے ہیدر کی آواز آئی چھپ کر کے سو جا قدر ٹر ٹر نہ کر وہ میرا غصہ اس غریب پر اتارنے لگا تھا کوئی ایک منٹ کے بعد میرے کانوں نے ماجی کی ممتہ بھری آواز سنی ہاں پتر جلانی ٹھیک تو ہے نا بیٹا تو میں نے سلام کر کے کہا ہاں ماجی بڑا کرم سونے رب کا آپ کو سوتے سوٹھایا اس کی مافی چاہتا ہوں نہ پتر نہ ایسی بات نہ کر یہ کوئی جرم تو نہیں کیا ہے پھر مافی کس بات کی وہ ماں جی ایک چھوٹی سی تکلیف دینا جاتا ہوں میں آپ کو میری ایک بات آپ مان لیں گی یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے کیوں نہیں مانوں گی تیری بات ایک کیا سو باتیں منوالے تو اچھا تو پھر یوں کرے میں ابھی انتظام کر دیتا ہوں سارا آپ ائرپورٹ سے پتا کروائیں لاہور سے پی آئی اے کا پہلا جہاز کراچی کب جا رہا ہے میں اسی جہاز میں آپ کے لیے ان کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی بس ماں جی میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ یہاں میرے ساتھ رہیں آپ کو دیکھنے کو بڑا جی چاہتا ہے میں تو یہاں ایسا فسا ہوں کہ کچھ پتا نہیں چلتا کہ نکل بھی سکوں گا یہاں سے یا نہیں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس یہاں آ جائیں اور یہ بات کہنے کے لیے تو نے مجھے اتنی رات کو فون کیا اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں فوراں آ جاؤں تیرے پاس نہیں بیٹا یہ بات مجھے سچ نہیں لگتی تو ضرور اصل بات چھپا رہا ہے مجھ سے سچ سچ بتا بات کیا ہے تیری طبیت تو ٹھیک ہے نا پتر میری طبیت کو کچھ نہیں ہوا ماجی آپ یقین کرے میں بلکل ٹھیک ہوں میری آواز سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کیا پریشان نہ ہو آپ میری طرف سے بس فوراں چلی آئے یہاں آ کر خود دیکھ لینا میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا اگر تو کہتا ہے تو میں مان لیتی ہوں آ جاؤں گی میں کراچی لیکن ہوای جہاز میں نہیں بیٹھوں گی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے البتہ ریل سے آ جاؤں گی صبح حیدر کو بھیج کر سیٹ بک کرا لوں گی کل ٹیلی فون کر کے پتہ کر لینا کونسی گاڑی کی اور کپ کی ٹکٹیں ملی ہی مجھے یا پھر مجھے اپنا فون نمبر بتا دو میں خود فون کر کے بتا دوں گی تمہیں لیکن یہ تو کئی دن کا چکر ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے یوں ہی سہی جس طرح آپ کو آسانی ہو ویسے ہی کر لیں فون نمبر آپ میرا لکھ لیں میں نے انہیں فیروز کا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیا اچھا ٹھیک ہے پتر میں کل شام میں فون کر کے بتا دوں گی تجھے اور کچھ آسیا کا بھی پتہ چلا وہ ادھر ہی ابھی تک شکارپور میں ادھر نہیں آئے گی وہ وہ ادھر آ گئے کراچی ماجی انشاءاللہ آپ کو یہاں ضرور مل جائے گی وہ تو کیا وہ کراچی میں بھی تیرے ساتھ نہیں ہے کہیں الگ رہ رہی ہے تجھ سے ہاں ماجی بات کچھ ہوں ہی ہے پتہ نہیں وہ کیوں مجھ سے کتراتی پھرتی ہے یہ پتہ نہیں چل سکا مجھے بہرحال آپ فکر نہ کریں آپ آ جائیں گی تو میں اسے پکڑ کر آپ کے قدموں میں لار ڈالوں گا اب ذرا ہیدر کو فون دے اچھا بیٹا ٹھیک ہے لے تو ہیدر سے بات کر میں اب تجھ سے کل بات کروں گی ہیدر نے رسیور لے کر پوچھا جی جناب اب کیا ہوں کو میں میرے لیے دیکھ بھئی ہیدر کل ماجی سے پیسے لے کر اسٹیشن چلے جانا اور کراچی آنے کے لیے کل ہی کسی گاڑی میں ماجی کے لیے سیٹ حاصل کر لینا پیسو کی فکر نہ کرنا اگر کچھ پیسے اوپر سے بھی دینا پڑے تو دے دینا مگر سیٹ کل ہی کی لینے کی کوشش کرنا اور دیکھ ائر کنڈیشن یا سلیپر کی کوشش کرنا ماجی کو سفر کے دوران تکلیف نہیں ہونی چاہیے تجھے بھی ان کے ساتھ آنا ہے راستے میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا کیا میں بھی آنگا کراچی ماجی کے ساتھ یہ تو بڑی اچھی خبر سنائیے آپ نے جناب ہاں تو بھی آئے گا ماجی کے ساتھ نہیں تو وہ اتنا لمبا سفر اکیلے کیسے کریں گی انہیں یہاں پہنچا کر تو واپس چلے جانا اچھا جی تو پھر ماجی کے ساتھ میں اکیلے ہی آنگا وہ بالی نہیں آئے گی میرے ساتھ اس نے رو دینے والے انداز میں کہا اسے کیوں لانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ اے حیدر کے بچے بندے دا پتر بن لگتا ہے تو تو کمبالی ہونے لگایا چار چھے دن کے لیے بالی کو چھوڑ نہیں سکتا کیا تو تو بالکل ہی رانجہ بن گیا ہے میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا وہ جی آپ تو بس یوں ہی گرمی دکھانے لگے اب دیکھیں نا جی کچھ سوچا تو کریں ایک تو وہ ماجی کی دیکھ بھال کرتی ہے اتنی ان دنوں میں وہ ان کی عادتوں کو خوب اچھی طرح پہچان گئی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ ماجی کو کس وقت کس چیز کے ضرورت ہوتی ہے ماجی کو بھی عادت پڑ گئی ہے جی بالی کی بڑی حدمت کرتی ہے وہ ان کی اس کے علاوہ یہاں کبری بھی تو ہے اور آپ کو تو پتہ یہ اس کا تو یہ بات ہے کبری کی طرف سے خدش ہے تجھے اور ماجی کو تو خاما خواہ میں گھسیٹ رہا ہے نہیں جناب آپ خاما خواہ سے کچھ نہ کہیں یقین نہ ہو تو خود ماجی سے پوچھ لیں بلکہ پوچھ لیں آپ ان سے بلاؤں میں انہیں پھر بک نہیں ہوئے آرام کرنے دے انہیں میں کل جب ان سے بات کروں گا تو پوچھ لوں گا صبح ٹکٹے کرانے جائے گا تو پوچھ لیں نا ان سے بھی اگر وہ بالی کو ساتھ لانا چاہیں تو پھر اس کا ٹکٹ بھی لے لینا بس آپ فون رکھتے کل بات کروں گا میں یہ تو بہت اچھا ہو گیا ماجی کا ایسے موقع پر ہمارے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے شرافت علی نے میرے فون رکھتے ہی کہا اس ادبار سے تو بہت اچھا ہوا ہے مگر ایک طرح سے یہ بہت برا بھی ہوا ہے شرافت علی کیوں یہ کیوں کہا تم نے کیا برا ہی نظر آئی ہے تم اس میں تم جانتے نہیں ہو میں جب بھی ان سے فون پر بات کرتا ہوں وہ آسیا کے بارے میں ضرور پوچھتی ہیں یہاں آنے کے بعد تو وہ اس وقت تک مجھے چین نہیں لینے دیں گی جب تک آسیا ان کے پاس نہیں پہنچ جائے گی یار اب اسے کیوں اس غم میں گھننے لگے ہو انہیں آنے تو دو کر لیں گے سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ فیروز بولا شرافت علی نے کہا ایک بہترین تجویز ہے سلسلے میں یہاں آتے ہی میں ان کا پاسپورٹ وغیرہ بنوا دوں گا تم انہیں عمرہ کرنے کے لیے بھیج دو یار جی لانی جب تک وہ واپس آئیں گی وہاں سے مجھے امید ہے یہاں حالات معمول پر آ چکے ہوں گے شاید آسیا بھی مل جائے جب تک یہ بلکل ٹھیک ہے فیروز جلدی سے بولا بہترین تجویز ہے یہ ایسا ہی کرو یار دیر بلکل نہیں کرنی چاہیے اس کام میں ہاں شرافت علی واقعی یہ بہت اچھی بات سوچی ہے اب میں انہیں بلانے کے ایک معقول جواز بھی پیش کر سکوں گا ان کے سامنے وہ رات میں نے جیسے کانٹوں پر لوٹتے بے گزار دی تھی یہ خیال میرے سینے پر بار بار نشتر چلا رہا تھا کہ فرداسی بیگم غریب محض میری محبت میں ماری جا رہی تھی ایزاک نے مجھے عذیت دینے کی خاطر اس خلوص و وفا کی بندی کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا تھا پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہوں گے ان کے مودی شیطانوں سے کسی ریایت یا مروت کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ انہوں نے ذرا سی شائستگی بھی بڑھتی ہوگی اس کے ساتھ بس یہ خیال دل کو ڈھارس دیتا تھا کہ وہاں لزی موجود ہے ممکن ہے اس نے انہیں کو زیادتی نہ کرنے دی ہو اس کے ساتھ ساری رات ترہ ترہ کے وسوسے اور وہمیں مجھے ڈراتے رہے آنکھیں بند کرتا تو ایسے ایسے ہولناک مناظر ذہن کی سرین پر اُبھرنے لگتے کہ دل کانپ اٹھتا اور میں گھبرا کر آنکھیں کھول دیتا مسجد سے موزن نے جب اللہ کی بڑھائی کا اعلان کرتے ہوئے یہ مجدہ سنایا کہ نین نماز سے بہتر ہے آؤ نماز کی طرف تو میں نے بے اختیار بستر چھوڑ دیا وضو کر کے مسلحہ بچھایا اور اپنے رب کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ایک عرصے کے بعد میں نے خود کو اس کے حضور کھڑا کیا تھا اتنا طبیل عرصہ میں نے گمراہی میں گزار دیا تھا اور اس تمام عرصے میں ایک دن بھی مجھے یہ خیال نہ آیا کہ اس رب کائنات نے ہی مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے نیک و بد کا شعور دے کر اور ایک دن مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس زمین پر کیے ہوئے اپنے ایک ایک عمل کا حساب اس کے سامنے پیش کرنا ہے لیکن میری جھولی میں تو کچھ بھی نہ تھا اسے پیش کرنے کے لیے میں نے زندگی کا اتنا طبیل سفر طے کر لیا تھا اور میرے عامال نامے میں نیکیوں والے صفات ابھی تک خالی پڑے تھے جبکہ بدی والا حصہ پورے کا پورا بھر چکا تھا اس روز مجھے حساس ہو کہ میں تو اب تک خسارے میں ہوں وقت میرے ہاتھوں سے پھسلتا ہی چلا گیا اور میں نے ذرا بھی نہ سوچا اس کے بارے میں چنانچہ اس روز میں نے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد نہایت خوشو خضو کے ساتھ اس رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہو کر رکو سجود کے دوران اس کی عظمت اور بلندی کا اطراف کیا اور اس سے مدد چاہی نماز سے فارق ہو کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کندوں سے کوئی بھاری بوچ تھا جب اتر گیا ہے میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا یہ میرے لکھ بلکل نیا اور انوکہ تجربہ تھا مجھے بڑی فرق محسوس ہوئی اس صبح ایک گھنٹے کے بعد میں بھی آبی کے پاس جانے کے لیے اٹھی رہا تھا کہ باہر کسی بھاری گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی میں نے کھڑکی کے پاس جا کر اور ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا ایک ہیوی ٹرک جس کے پیچھے بڑا سا ٹرولر لگا تھا گیٹ کے ساتھ کھڑا تھا اور دو آدمی ٹرولر کے پیچھے کھڑے اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے این اسی وقت میں نے شرافت علی کی کار کو آتے دیکھا وہ ٹرولر کے قریب آ کر رک گئی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ سے سر بہار نکال کر شرافت علی نے ان دونوں اشخاص سے کچھ کہا جو ٹرولر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے ان دونوں نے بیک وقت گردن مڑ کر شرافت علی کی طرف دیکھا پھر ان میں سے ایک دوسری طرف سے گھوم کر ٹرک ڈرائیور کے پاس چلا گیا دوسری لمحے ٹرک حرکت میں آ گیا اور اگتاوہ گیٹ کے سامنے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا ٹرک کے ہٹتے شرافت علی کی کار گیٹ میں داخل ہو گئی میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر ایک سوفے پر آ کر بیٹھ گیا ایک منٹ کے بعد شرافت علی اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ فردوسی بیگم کو دیکھ کر میں ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا شرافت میری طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر بولا لو بھئی جیلانی یہ آ گئی ہے تمہاری فردوسی بیگم دیکھ لو بلکل صحیح سلامت ہے نا میں نے فردوسی بیگم کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا وہ بڑی مصبحل اور مقبوم دکھائی دی رہی تھی میں آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا ٹھہرا اور اس کی جھل میں لاتی ڈبڈباتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تم ٹھیک تو ہونا فردوسی اس نے ایک لمحے اپنی آنسوں سے لبریس آنکھوں سے مجھے دیکھا پھر کچھ کہنے کے لیے موں کھولا مگر اس کے موں سے آواز نہ نکل سکی گلہ رون گیا اور ہونٹ کپ کپ آ کر رہ گئے اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی آنکھیں ایک دم برس پڑی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا لیکن اس کا پورا جسم پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور سسکیاں دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھیں میں نے اسے اس طرح روتے دیکھا تو میرے دل و دماغ میں آنڈیاں سی چلنے لگی آنکھوں کے سامنے شرارے سے رخص کرتے دکھائی دینے لگے میں نے شرافت علی کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا باتیں شرافت علی کیا ان کتوں نے اس کی نہیں نہیں اس طرح نہ سوچے آپ جیلانی صاحب ایسی کوئی بات نہیں فردوسی ویگم میری بات کٹ کر بول اٹھی شرافت علی بھی حیرت سے اسے تک رہا تھا وہ بولا بی بی کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی آپ کے ساتھ تو آپ رو کیوں رہی ہیں وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی مجھے افسوس ہے میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی دراصل میری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے جب میں نے کسی کو اپنے لیے بیچین دیکھا ہے اوہ تو تمہارا کیا خیال تھا اس دنیا میں تمہاری فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے کسی کے دل میں تمہارا لیے اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری پریشانیوں اور دکھوں میں ہمدردی کا اظہار بھی نہ کر سکے تم سے میں نے پوچھا وہ اس دوران اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی وہ بولی یہ میرے لیے بلکل نیا تجربہ ہے آج سے پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اب تک تو میں ہی لوگوں کے لیے ہلکان ہوتی رہی ہوں میں سمجھتی تھی شاید میرے مقدر میں یہی لکھا ہے مگر تم نے ایسا میرے بارے میں سوچ کیسے لیا تم جانتی نہیں ہو جو لوگ میرے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں میں انہیں زمانے کے رحم و کرم پر اکیلا نہیں چھوڑتا ہوں ایسا کمینا کم صرف کیوں سمجھ لیا تھا تم نے مجھے فردوسی کیا میں تمہیں ایسا ہی لگتا ہوں نہیں نہیں آپ کے بارے میں میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا آپ کسی بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ مت دیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی ان لوگوں نے نہیں اس کے سوا کوئی تکلیف نہیں دی انہوں نے مجھے کہ رات بھر ایک تاریخ کوٹری میں بند کر کے رکھا تھا ویسے ان کے درمیان ایک بہت حسین لڑکی ہے یورپیا نے شاید وہ وہ لوگ اسے میڈم کہہ رہے تھے اس سے میں نے جانا کہ اسے کوئی بڑا اور اہم مقام حاصل ہے ان کے درمیان وہ لڑکی دل کی بہت اچھی معلوم ہوتی ہے اس نے کسی کو میرے قریب تک نہیں آنے دیا اور سختی سے کہہ دیا تھا سب سے کہ میرے ساتھ کوئی گربڑ کی کسی نے تو وہ اسے گولی مار دے گی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا مگر یہ تمہیں کیا سوجی تھی تم باہر نکلی ہی کیوں تھی آخر وہ مسکرا کر آگے بڑھی اور اس آفے میں دھس کر بولی میرے ساتھ یہ سب پچھتا ہوں نہیں تھا مقدر کا لکھا میں کیسے مٹا دیتی عجیب عورت ہو غلطی خود کرتی ہو اور دوش دیتی ہو مقدر کو ایسی باتیں مقدر میں نہیں لکھی ہوتی خیر چھوڑیں نہ لکھی جاتی ہوں گی یہ بتائیں آبی بھائی کا کیا حال ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا تمہارے بارے میں تم بھی نہیں بتانا ورنہ مجھے ڈر ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو کر انتقام دینے کے لیے نہ نکل کھڑاؤ ایسے معاملات میں بہت جذباتی ہو جاتا ہے وہ اور کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تمہیں کیوں کہ بہن کہتا ہے وہ اسی لیے اس سے کچھ بھی بائید نہیں ہے اس حالت میں اسے اشتیال دلانے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کے زخم میں تکلیف بڑھ سکتی ہے اور مکمل دور پر صحتیاب ہوئے بغیر ان کا سامنا کرنا خودکشی کے برابر ہوگا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہوں گی ان سے آئیں چلے ادھر انہی کے پاس چلتے ہیں وہ اٹھتے ہوئے بولی شرافت علی بولا آپ جائیں بی بی ادھر جا کر ناشتہ بھی تیار کریں ہم لوگوں کے لیے ہم آ رہے ہیں فیروز کو ساتھ لے کر میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے روک کر کوئی بات کرنا چاہتا ہے مجھ سے لہٰذا میں نے وہ اس کی تاعت کرتے ہوئے کہا ہاں تم جاؤ ہم آ رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے پھر میں جا کر ناشتہ دیار کرتی ہوں آپ لوگ زیادہ دیر مت لگائیے گا یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی اس کے جانے کے بعد شرافت علی بولا یار وہ دو آدمی اس گاڑی کے ساتھ جس میں وہ فردوسی بیگم کو لیے پھر رہے تھے ہم باندھ کر اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں فیروز کو اٹھا کر پوچھو یہاں پر کوئی جگہ ہے انہیں رکھنے کے لیے یا میں ہی کچھ انتظام کروں ان کا میں نے کہا تم بھی کمال کرتے ہو یار شرافت علی انہیں ساتھ لانے کی کیا ذرگت تھی سالوں کا جھٹکہ کر کے ڈال آتے کہیں بھی ہم نے انہیں گروہ مندر کے چوراہے پر پکڑا تھا لمحوں میں بھیڑ لگ گئی تھی وہاں ٹرافک بھی جام ہو گیا تھا ہم نے لوگوں کے سامنے خود کو پولیس کے محکمے کا ظاہر کر کے انہیں مجرم بتایا تھا پھر جب ان کی گاڑی سے فردوسی بیگم کو برامت کیا گیا تو کسی کو بھی ہمارے بیان پر شبہ نہیں ہو سکا تھا چنانچہ انہوں نے ان کی گاڑی کو ہمارے ٹرولر میں چڑھانے میں مدد بھی کی تھی ہماری اب اتنے بڑے مجمع میں ہم ان کو کس طرح مار سکتے تھے یہی مناسب سمجھا کہ پہلے فردوسی بیگم کو یہاں پہنچا دیں اس کے بعد ہی کچھ کریں ان کے سلسلے میں اوہ تو وہ جو ٹرولر باہر کھڑا ہے وہ تمہارے ہی تھا مگر اتنا بکھیڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی ان کی اپنے گاڑی میں بھی تو ڈال کر لائے جا سکتا تھا انہیں یہ بہت ضروری تھا تم یہ بھول جاتے ہو کہ ہمارا مقابلہ کسی چھوٹے موٹے گروہ سے نہیں ہے یہ بڑے منظم اور لمبے ہاتھوں والے لوگ ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں گھات لگائے بیٹھے ہیں وہ اگر ان میں سے کسی کی نظر پڑ جاتی اس گاڑی پر تو وہ مشکوک ہو جاتا اور پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک چلا تھا چنانچہ ان کو اپنی نگاہوں سے چھپائے رکھنے کے لیے بہت ضروری تھا یہ بات پہلے سی میرے ذہن میں تھی کہ ہمیں ان کے خلاف کارروائی کسی بھی مسروع شارع پر ہی کرنا ہوگی جہاں پبلک سے واسطہ پڑے گا سب کچھ سوچ سمجھ کر ہی منصوبہ بنایا تھا ہم نے ٹھیک ہے یار ان دونوں کو یہیں کسی کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور گاڑی ان کی گراج میں کھڑی کر دو رات میں کسی وقت ان سب سے پیچھا چھڑا لیں گے یہ کوئی ایسا اہم مسئلہ تو نہیں ہے جو فیروز کے بغیر حل نہ ہو سکے کونسا مسئلہ بھئی کس مسئلے کی بات کریں آپ لوگے صبحی صبح فیروز کمرے میں قدم دھرتے وے بولا میں نے اسے دیکھ کر خوشدلی سے کہا چلو اچھا ہوا تم اٹ گئے جلدی سے موہا دھو کر تیار ہو جاؤ وہ فردوسی بیگم ناشتہ تیار کرنے چلی گئی ہمارے لئے پھر میں نے اسے فردوسی کی بازیابی اور دیگر معاملات کی تفصیل بھی بتا دی وہ خوش ہو کر بولا یہ تو آپ نے کمالی کر دیا بھائی شرافت علی کیا صبح ہوتے نکل پڑے تھے اس مہم پر ہاں ازان کے وقت ہی ہم نے گروہ مندر پر مورچہ لگا لیا تھا کیونکہ میرا اندازہ تھا وہ لوگ جمشید روڈ سے نمائش تک کے علاقے پر زیادہ توجہ دیں گے اور صبح کے وقت اسی علاقے میں گھومتے رہیں گے میرا اندازہ درست ثابت ہوا اندازہ تو تمہارے ہمیشہ درست ثابت ہوتے ہیں یہ بات بڑے تجربات سے گزرنے کے بات پیدا ہوتی ہے کسی میں فیروز بولا پھر وہ باتھروم کی طرف چلا گیا اور شرافت علی باہر چلا گیا ان دونوں قیدیوں اور ان کی گاڑیوں کا بندبس کرنے ناشتے کے دوران فردوسی بیگم نے بتایا کہ اس کے پڑوس میں رہنے والی گلزار خانم کی ماں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے جنہیں انور کمال نے گلزار کے ساتھ اس کے فلیٹ میں بیٹھے دیکھا تھا اسے ان دونوں کا وہاں آنا پسند نہیں تھا کیونکہ وہ صورت سے گھنڈے لگتے تھے جس روز وہ قتل ہوئی اس دن اس نے ان دونوں کو بہت برا پھلا کہا تھا اور اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کی تھی جس پر مشتہل ہو کر ان میں سے ایک شخص نے ریولور نکال کر اسے گولی مار دی قاتل یا اس کا ساتھی تو پولیس کے ہاتھ نہیں آسکا مگر پولیس گلزار کو پکڑ کر لے گئی ہے لیکن چند گھنٹے بعد ہی انہوں نے اسے دوبارہ گھر پہنچا دیا اس دن کے بعد سن گھنڈوں میں سے کسی کو اس کے فلیٹ پر نہیں دیکھا گیا آبی یہ سن کر جلدی سے بولا ارے تو وہ گلو گلزار خانم اکیلی رہ گئی اب میں ہس کر بولا بیٹا اکیلہ جان کر کبھی اس کے پاس نہ پہنچ جانا ورنہ تو تیرا نقش پا بھی نہیں مل سکے گا ہمیں بکنا یوجی لانی تو جانتا نہیں ہے مجھے اس سارے گلستان کو یوں اٹھا کے لے آؤں گا کہ وہ اسرائیل زیادے اس کے نقش پا دھونتے دھونتے جہاننوں باصل ہو جائیں گے اس رات کی رانی چمپا چمبلی کی خوشبو تک نہیں پہنچنے دوں گا میں ان تک میں نے کہا ایسا کر بھی مت پیٹنا کم از کم اس مکان میں تو اس کے لیے جگہ نہیں مل سکے گی تجھے اور کوئی اور ٹھکانہ ہے نہیں تیرے پاس کیوں اس مکان میں کیا تو روکے گا اسے آنے سے اتنا بڑا مکان ہے کوئی چھوٹا کمرہ اس کے نام الارٹ ہو جائے تو کیا جائے گا تیرا میرا تو کچھ نہیں جائے گا پیارے جو کچھ جائے گا تیرا ہی جائے گا کیونکہ تو ماں جی کو مطمئی نہیں کر سکے گا اس کے بارے میں یہ تو ماں جی کو کہاں سے گھسیٹ لائے اس معاملے کے بیچ میں کیا انہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کون کون قیام پذیر ہے یہاں کیوں جب وہ یہاں ہوں گی تو کونسی بار چھپی رہ گی ان سے وہ دیکھ نہیں سکیں گی اسے کیا 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 مطلب ہے تیرا کیا ماں جی یہاں آگئی ہیں کہاں ہیں وہ تو نے مجھے ملائے کیوں نہیں ان سب تک ہے نہیں وہ یہاں دو چار دن میں پہنچنے والی ہیں شام کو فون کروں گا میں انہیں تو پتہ چلے کہ کب کی سیٹ ملی ہے انہیں اے یہ تجھے کیا سوجی بھئی انہیں کیوں بولا رہے تو یہاں وہ تو باندھ کے رکھ دیں گی ہم سب کو اور پھر یہ تیری جنت بیگم اس کے بارے میں بھی کچھ سوچائے تونے یہ کہاں رہے کیوں ان کے آنے کے بعد اس کی تو فکر نہ کر وہ میری ماں جی ہیں تجھ سے زیادہ جانتی ہے مجھے یوں بھی یہ تیری بہن ہے میں نے شوخی سے کہا اے بیڑا غرق ہو جائے تیرا تو دھوکہ دے گا ماں جی کو یہ بتائے گا انہیں کہ یہ بہن ہے میری میں صاف انکار کر دوں گا تو دیکھ لینا بیٹا صاف صاف بتا دوں گا میں انہیں کہ ماں جی یہ جھوٹ بولتا ہے اصل میں تو یہ تیری ہونے والی نوح ہے اس نے گو کہ یہ بات مزاق میں کہی تھی لیکن فردوسی بیگم کے دل کے سارے تار جھن جھنا اٹھے تھے اس کی بات سن کر نظر اس کی آپی آپ جھگ گئی تھی میں نے آبی کو ایسے سخت مزاق پر تنبی کرنے کے لیے مو کھولا لیکن فردوسی بیگم کی کیفیت دیکھ کر آبی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہو سکا مجھے وہ نہ جانے کب سے ایسی کسی بات کو سننے کی منتظر بیٹھی تھی حالانکہ میں نے کبھی اپنے کسی عمل سے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ میری طرف سے کوئی امید باندھ لے مگر دل پر کسے قابو ہوتا ہے اس کے دل نے بھی اسے سپنے دکھانے شروع کر دیئے تھے اور پتہ نہیں وہ کتنی دور نکل گئی تھی سپنوں کی حسین وادیوں میں اگر میں اس گھڑی آبی کو سرزنش کرتا تو اس کے یہ حسین سپنے بکھر کر رہ جاتے اس کے چہرے پر جو شادمانی دوڑ گئی تھی جو پھول کل گئے تھے میں ان کے مرجانے کے خوف سے اس گھڑی اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا فیروز اور شرافت علی سے بھی فردوسی بیگم کی یہ شادمانی چھپی نہ رہ سکی ان دونوں نے اس کے گلنا چہرے سے نظریں ہٹا کر مجھے دیکھا اور میری طرف سے تردید نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی میری خاموشی کو رضا مندی جانا اور کچھ بولے بغیر معنی خیز انداز میں مسکر آ کر رہ گئے اس کے بعد ہم میں سے کسی نے بھی کچھ بولنے کی کوشش نہ کی اور آبی نے بھی شاید محول کے سکوت کو توڑنا مناسب نہ سمجھا ناشتے سے فارغ ہو کر ہم وہاں سے اٹھائے اور سر جوڑ کر آئندہ کی بنصوبہ بندی میں مصروف ہو گئے تین بچ کر کچھ منٹی ہوئے تھے شاید جب ٹیلی فون کی گھنٹی نے ہمیں چونکایا پھر اس نے فون ریسیف کیا پر مجھ سے بولا جلانی تمہارا فون ہے کوئی خاتون بول رہی ہے یہ کہہ کر اس نے مسکر آ کر آنکھ ماری میں نے اس کی اس حرکت سے فوراً اندازہ کر لیا کہ فون کرنے والی لیزی ہے میں نے ریسیور تھام کر کہا ہلو میں بول رہا ہوں کہو میرا اندازہ اس حد تک سہیدہ کہ فون کرنے والی لیزی ہے لیکن یہ اندازہ غلط ہو گیا کہ وہ فردوسی بیگم کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہے اس نے میری آواز سنتے ہی کہا جناب علی جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنی ماں جی کو اپنے مکان سے کہیں اور منتقل کرنے کا بندبس کر دیں آئیزک نے لاہور میں تنظیم کے سربراہ کو حکم دیا ہے کہ آج رات آپ کے مکان کو آگ لگا کر آپ کی ماں جی کو وہاں سے اٹھوا کر کر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے سامنے فون کیا اس نے لاہور ابھی پندرہ منٹ پہلے وہ فردوسی بیگم کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد سے پاگل سا ہو رہا ہے